جب حضرت عباس میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزیدی فوجیوں کے سامنے آئے اور اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی پھر فرمایا اے کوفیو تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں ذرا سوچو تم کسے قتل کرنے جا رہے ہو کیا میں تمہارے اس رسول کا نواسہ نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو کیا ہم علی کی جماعت ہیں اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور اس مصیبت میں فسایا کہ مجھ کو میرے بال بچوں کو پانی کے لیے ترسایا کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا یا کوئی تکلیف دی جس کے بدلے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کے ذریعے مجھ پر چڑھائی کر رہے ہو افسوس کہ وہ لوگ ایسے ظالم اور ایسے بے رہم تھے کہ کسی بات کا ان پر لحاظ نہ آیا اور نہ کوئی جواب دیا پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی ہے مجھ پر ظاہر ہو چکی ہے جب آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم کوئی نصیحت نہیں مانتے تو عمر بن ساتھ سے آپ نے تین سوال کیے نمبر ایک یا تو ہمیں مکہ جانے دو نمبر دو اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں نمبر تین یا مجھ کو یزید کے پاس لے جاؤ اور میرے اہل و عیال کو جانے دو ابن سعد نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں وہ کہے گا وہی کروں گا سوالات ابن زیاد کے پاس بھیجے تو ابن زیاد نے جواب دیا کہ اے ابن سعد خبردار ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا صلح کرنے کے لیے جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا ہے تو ان کی بات نہ سن اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا کہ آپ بیعت کرو ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ تو امام حسین نے کہا حق کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا اپنا سر تو کٹا سکتا ہوں مگر یہ سر جھکا نہیں سکتا اور یزید کی بیعت کبھی قبول نہیں کر سکتا چاہے اس کے لیے میں اپنی جان کیوں نہ دے دوں پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کے چاروں طرف خندک خود دو اور اس میں آگ جلا دو تاکہ یہ ظالم لوگ خیمے تک نہ آسکے اور عورتے اور بچے یہاں محفوظ رہ سکے اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے فدائیوں کی صف کو درست کیا اور فرمایا تم لڑنے میں پہل نہ کرنا جب تک کوئی دشمن کی فوج سے لڑنے نہ آئے تب تک نہ لڑنا پھر یزیدی لوگوں نے امام حسین کے ایک آدمی کے مقابل کئی کئی آدمیوں کو بھیجا اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دور سے ہی تیر ماننے لگے اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا اس کو حسینی مجاہد کتی کی طرح مار دیتے کیونکہ حسینی مجاہدوں کے اندر شہادت کا جذبہ تھا وہ یہ سوستے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے ہمیں جنت ملے گی اور ہم اپنی پیاس حوض قوسر سے مٹائیں گے اور یہ جذبہ ان کے اندر اللہ کی طرف سے آتا اور اللہ انہیں ایسی قوت عطا کرتا کہ ایک حسینی مجاہد سو یزیدیوں کو نست و نابوت کر دیتا اسی طرح پچاس حسینیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا مگر جان بچانے اور مال و دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ ہٹایا جب کوئی ظالم لڑنے آتا تو حضرت امام حسین مردانگی اور شہادت کے شوق میں خود لڑنے کے لئے آگے بڑھتے مگر آپ کو آپ کے ساتھی جانے نہ دیتے اور کہتے اے امام علی مقام جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑنے کے لئے میدان میں نہیں جانے دوں گا جب آپ کے پچاس فدائی شہید ہو گئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یزیدی فوج میں کوئی مجھے چانے والا ہو مگر وہ اس ڈر سے میرے پاس نہ آتا ہو اور اگر وہ یزیدی فوج میں رہ گیا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا اور میں یہ نہیں چاہتا میرا چانے والا جہنم میں جائے تو آپ نے ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یزیدی فوجیوں کے سامنے آ کر فرمایا کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا جو ہماری مدد کرے جب آپ نے یہ نعرہ لگایا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید ریاحی جو سب سے پہلے فوج لے کر آیا تھا گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آیا اور حر کا بیٹا اور بھائی اور گلام بھی آگئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا اے امام حسین خدا نے آپ کے صدقے ہم کو دو زخیوں کی جماعت سے نکال دیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دے اور شہادت حاصل کرے آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا بھائی تم مہمان ہو میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو کوئی تکلیم میں ڈالوں آخرکار حر نے اجازت لی اور لڑائی کے لیے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کر شہید ہو گئے اسی طرح حر کے بعد ان کے بھائی اور بیٹے اور غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کی طرف روانہ ہو گئے اور امام حسین کے عاشقوں میں اپنا نام لکھوا گئے اب اگلے ایبیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح امام حسین کے گھرانے کو قتل کیا گیا کس طرح بچے اور عورتوں پر ظلم و ستم کیا گیا